شب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیز جو ہے نا کہ عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم ہے بے شک ثابت بن قیس بن شماس جب یہ عیت اتری گھر میں بیٹھ گئے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے بعض اوقات آئیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہے وہ خطابت کرتے تھے تو مسلم نہیں آرہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا ثابت کو تو کہنے لگے کہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں سادہ بن عبادہ رسول اللہ علیہ وسلم ان کے پروسی تھے سال سے پوچھا کہا ثابت کا فرمایا کہ وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں فرمایا کیوں رو رہے ہیں کہ میں تو اونچی آواز سے باتیں کرتا اللہ کے رسول مجھے ڈر ہے کہ انتہ بتا مہرے تو عمال ضبط ہو گیا میں کیا کرویا تو رسول نے فرمایا بلایا ان کو تسلیدی تو عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضو کتنے تھے کبھی اونچی آواز سے کبھی ٹک ٹکی لگا کر آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتے سادہ اتنا عدب اتنا احترام تو آواز درود بھی پڑھے بالکل دھیمی آواز کے ساتھ اور صحابہ کرام کی سننے حضرت عبداللہ علیہ وسلم آتے تھے مسجد میں سلام کیا چل دیا کھڑی نہیں ہوتے تھے رسول نے فرمایا لاتا جالو قبر عیدر کھڑا ہوں لی حضرت عمام مالک رحمہ اللہ بھی اس چیز کو بڑا برا مانتے تھے کہ کوئی شاہ سائے وہ کھڑا ہو جائے سلام کیا نکل جاؤ رکو نہیں یہا اگر شرطہ کہے چلے جاؤ خموش چلے جاؤ اس میں کوئی مدع ایسا نہ کرو تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ اونچی آواز سے تو صور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول کے سام چاہے ہم سلام بھی دھیمی آواز سے پیش کرنا جی بلکل بلکل کورا سال انتظار تھا تیس دن چھے ٹیز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دے جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں نسا شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور بھٹا رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں